جی آپ کے سوال اور ہمارے جواب کی ہیرویزم کی ڈاکٹرائن ہم نے ڈاکٹرائن اس کے ان کا نام سون ہے ٹرومن ڈاکٹرائن منرو ڈاکٹرائن فرم امریکہ ان کا امریکہ کو فائدہ ہی ہوئے ہیں جس میں ملک نے ڈاکٹرائن جس میں لیڈر نے جات کی اس کو فائدہ ہی ہوئے ہمارے جو جنرلز ہیں ان کی ڈاکٹرائنز چاہے وہ فیلئیر ہوں چاہے وہ سکسیسفل ہیں پاکستان کو نقصان ہی ہوئے سر اس کی کیا وجہ ہے دیکھیں ایک تو جو امریکی انتظامیہ آپ نے ٹرومن کا ذکر کیا کینڈی کی ایک اپنی ڈاکٹرائن تھی ریگن کی اپنی ڈاکٹرائن تھی رشا کے اندر بریجنیف کی ایک اپنی ڈاکٹرائن تھی خروشیف کی ایک اپنی ڈاکٹرائن تھی تو یہ وہ لیڈران ہیں یہ اپنی ڈاکٹرائن کو نظام کے اوپر حاوی نہیں کرتے ہمارے ہاں جو ڈاکٹرائن ہے وہ نظام بن جاتی اور یہی فرق ہے اگر ٹرومن ڈاکٹرائن تھی تو ٹرومن ڈاکٹرائن جو ہے اس نے پولٹیکس کو سبورٹ نہیں کیا وہ ایک صدر کی طرف سے خاص محول کو ڈیل کرنے کے لیے انہوں نے ایک ڈاکٹرائن بنائی تھی وہ ایک ڈاکٹرائن بنائی طور پر سیٹ اف بلیفز ہے جس کو آپ پش کرتے ہیں پالیسی کی صورت میں اور اہداف سیٹ کرتے ہیں اس کے نیچے اور اس کو اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں لیکن اس نے کہا یہ نہیں کہا کہ جی میری ڈاکٹرین یہ ہے کہ میں ساری زنگی پریزڈنٹ رہوں تو ٹرومن ڈاکٹرین یہ نہیں تھی ہمارے ہاں پہ جو ڈاکٹرینز ہیں وہ ساری کے ساری سیلف سرون ڈاکٹرینز نمبر ون سسٹم کو سورٹ کرنے والی ڈاکٹرین نمبر ٹو نمبر تھری ان لوگوں کی بنائی ہوئی ہوتی ہیں جو منتخب نہیں ہوتے تو اگر یہ تینوں فیکٹرز نہ ہو تو پاکستان کے اندر بھی ڈاکٹرین جو ہے کامیاب ہو اسلام علیکم طلت صاحب امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے آہ کیلپ کا سروے یقیناً آپ کی بھی نظروں سے گزرا ہوگا آہ آپ اس سروے کو کیسا دیکھتے ہیں اور یہ فگرز جو ہیں آپ کیا تجزیہ کرنا چاہیں گے اس پہ آہ اور یہ سروے کروانے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں جو بھی فگرز ہیں بہت شکریہ جی بزاکم اللہ خیر دیکھیں اتفاق یا آدم اتفاق کرنے کے لیے میرے پاس کوئی اپنا سروے موجود ہونا چاہیے جس کو میں استعمال کروں اس آہ ظاہرن آہ سائنٹیفک سروے کے ساتھ بوازنے کے لیے جس کا آپ ذکر فرمارے ہیں چونکہ میرے پاس اپنا کوئی سروے موجود نہیں ہے تو میں آپ کو صرف دو ایکسپرٹس کا بتاتا ہوں نام میں ویڈال کر لیتا ہوں لیکن میرے پاس ان کے مسجز پڑھے ہوں میں جس میں نے کہا جی کہ یہ سائنٹیفک کے لیے جو ہے بہت ہی بودہ سروے ہے اس کا کوئی سر پیر نہیں ہے اور پھر ہو سکت این ممکن ہے کہ میں ان سے بات بھی کرلوں اپنے پروگرام میں یا اسٹی ایچ کے اندر ہی ان کا پوائنٹ اپ بھی شامل کرلوں کہ وہ کیوں کہہ رہے ہیں دوسرا یہ کہ یہ سروے جو ہے اس کا جو سیمپل سائز ہے اس کو بھی اگر آپ چھوڑ دیں یہ ایک خاص قسم کے نکتہ نظر کو پرموٹ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اور جو ایشیوز ان پارٹیز کو یا ان لوگوں کو جن کے حوالے سے سروے کیا گیا فوج کی اگر میں بات کرلوں پی ٹی آئی کے حوالے سے بات کرلوں تو ان کو خود وری کرتے ہیں ان کی اوپر بھی انہوں نے اتنی اچھی تصویر بنائی ہے کہ بس لگتا ہے کہ اس کے بات تو ضرورت ہی کوئی نہیں ہے کام کرنے کی تو آہ سسپیکٹ ہے سروے جی کافی سارا دیکھیں جس طرح میں نے کہا کہ حتمی طور پر میں بات نہیں کرتا کہ میں نے خود سروے کیا ہوتا تھا میں شاید مواز نہ کر پاؤں لیکن آئی ویل ٹیک اٹھ پی در پینچ آف سالٹ آہ آلسو بیکوز جو آہ دوسرے سروے والے بین لقوامی جو دو ایکسپرٹس ہیں جن سے میں نے بات کی ان کا خیال یہ ہے کہ اس میں بہت سارے جہول ہیں میرا ایک سوال ہے کہ ساکب نصار سے لے کے جسٹس بندیال تک یہ تو اس ہائیبرٹ رجیم کا ایک پورٹن پارسل تھے اور ان ججوں نے ملک جمہوریت کو اس ملکی تباہی میں ان لوگ کا بہت بڑا کینٹریبیوشن ہے تو صرف اللہ اللہ کر کے اگر کوئی ایک اپرائیڈ جج جسٹس فائز عیسیٰ کی شکل میں آ گیا ہے نصر تو اس کا تو ٹین ایور بہت کام ہے اگر آپ لوگ ابھی سے کوئی ایک کمپین چلائے کہ ججوں کے ایج کے اندر ایک سال کا اضافہ کیا جائے تو اس طرح جسٹس فائز عیسیٰ کو سال کی بجائے تقریباً دو یا سب وہ دو سال مل جائیں گے تو اس میں ہو سکتا ہے کہ یہ سپریم کورٹ کا کوئی ڈائریکشن سیٹ کر دے اور بیچ میں جو اجاز الحسن صاحب ہے نا وہ بھی توسی باقیات ہیں نا ان کے جو پریڈی سیسر تھے نا ان کی باقیات ہیں تو شاید وہ بھی بیچ میں سے نکل جائے تو سر کیا یہ کنٹریبیوشن نہیں ہوگی جمبوریٹ کے لیے اگر آپ لوگ اس کے اوپر کمپین چلائے اور ان کی ایج میں ایک سال اضافہ کرے تینک یو بہت شکریہ یہ ٹیمٹیشن بڑی ہوتی ہے جب اتنے عرصے کے بعد خیزہ رسیدہ پتوں کے اندر آپ کو تھوڑی سی تھوڑا سا سبزہ نظر آئے تو پھر دل کرتا ہے یہ سبزہ بڑھ جائے اور پھر سارا درخت جو ہے وہ ہرا ہو جائے لیکن یہ لالت جو ہے اس کو اس کا میں کلا کما کرنا ہوگا کیونکہ وہ تمام کام جو ان ہائیبریڈ موڈل والے ججز کے لیے کروانے کی کوشش کی گئی جس کو ہم نے ریجسٹ کیا خوصہ صاحب بھی آپ کو پتا ہے نا وہ اپنے اپنا ٹینیور بڑھانا چاہ رہا تھا ایکسٹینشن لینا چاہ رہا تھا اور جس کے ٹینیور کو بڑھانے کے اس وقت بات تو ہو رہی تھی جب جسٹس قاضی فائزیسہ لائن میں لگے ہوئے تھا ان کو فارغ کرنے کے لیے کام کیا جارہا تھا اگر اس وقت غلط تھا تو اب بھی غلط ہوگا تیسری بات جیے کہ جسٹس قاضی فائزیسہ کبھی اس کو ایکسپٹ نہیں کریں اسلام علیکم طلب بھائی کیا حال ہے آپ کے انشاءاللہ خریت سنگے سوال معمول سے تھوڑا سا طویل ہوگا لیکن برداشت کی جگہ بہت امپورٹن ٹاپک ہے تمہید باننے کی بہت ضرورت ہے طلب بھائی یہاں کراچی میں ہر ایک کے چہرے پر ڈر خوف حراس پریشانی اور ایک پورا اوور آل جو ہے خوف کی کیفیت ہے ہر ایک کا چہرہ جو ہے آپ کو اگر آپ وہاں سے آکے کسی کے بھی چہرے کو ملاحظہ کریں گے تو آپ کو اکثریت جو مضافاتی علاقے ہیں صرف تین علاقوں کو چھوڑ کے کلیفٹن ڈیفینس اور ملیر کینٹ ان علاقوں کو یا کانٹورنمنٹس کے ایریاز ان علاقوں کو چھوڑ کے ہر ایک کے چہرے پر ایک خوف حراس کی کیفیت اور وہ کیوں کیونکہ یہاں سنیچنگ طلب بھائی نائنٹی نائن پائنٹ نائن پرسنٹ ہو گئی ہے آپ گھر سے باہر نہیں نکلتے آپ باہر نہیں نکل سکتے آپ گھر کی چوکھٹ پہ نہیں کھڑے ہو سکتے کسی بھی وقت کوئی بھی آ کے جو ہے آپ کو جو ہے گن پر اور جہاں آپ نے معمولی سی مضاہمت کی معمولی سی وہاں وہ فائر کر کے آپ کی جان لے لیں گے ہم لوگ کو کوئی پروسانے حال نہیں ہم جو ٹیکس دے رہے ہیں اور ان پولیس والوں میں تو سیکیوری ایجنس میں سب کی بات ہی نہیں کر رہا تو پولیس کا محکمہ کیوں ایگزیسٹ کرتا ہے طلب بھائی کیا وجہ ہے اس کی ہم ہم کہاں جائیں بالکل بھی تمہید نہیں تھی جی آپ کا سوال جو ہے وہ it goes to the heart of the matter آہ اگر شہریوں کو آپ بنیادی احساس تحفظ نہیں دے سکتے تحفظ کی میں بات نہیں کر رکھتے احساس تحفظ نہیں دے سکتے یعنی صرف آپ کو ان کو اعتماد دینا ہے کہ آپ محفوظ جگہوں پہ رہ رہے ہیں آپ کی چادر اور چار دیواری کا تحفظ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے بھلے نہ کیا جا رہا ہو تو پھر اس سے زیادہ ریاستی ڈھانچے کا فیلئر اور کوئی نہیں ہو سکتا تو ہم تو صرف درخواست ہی کر سکتے ہیں اور آپ کے سوال کے توسط جو محکمہ کے لوگ ہیں سرکردہ ان کے سامنے یہ درخواست جو ہے اپنی فل انڈورسمنٹ کے ساتھ ہی رکھ سکتے ہیں کہ خدا کا واستہ ہے لوگوں کا فکر کریں لوگوں کی زنگیاں برے طریقے سے پس گئی ہیں مہنگائی میں اور احساس عدم تحفظ میں اور جو ریاستیں اپنے شہریوں کو تحفظ نہیں فرام کر سکتی ہیں وہ ریاستیں پھر شہریوں سے مطالبہ کرتے ہوئے اچھی نہیں لگتی شہریوں مطالبے نہیں مانتے تو بالکل آپ نے صحیح کا یہ سراسیم کی یہ خوف یہ خدشہ یہ ایک سوچ کہ باہر جا رہے ہیں نہ جانے کیا ہوگا بچکیں آئیں گے نہیں آئیں گے بچکیں آ بھی گئے تو وہ جو چیزیں لے کے جا رہے ہیں اتنی حلال کی کمائی سے ہم نے بنائی ہیں وہ واپس آئیں گی نہیں آئیں گی یہ بہت بڑا ڈرین ہے یہ آپ کو نفسیاتی مریض بنا دیتا ہے اجتماعی طور پر سلام علیکم طلد صاحب سجاد محمود اپردیر سے طلد صاحب مجھے یہ پوچھنا تھا کہ کل میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا اس میں وہ اینکر بتاتا ہے کہ چائنہ نے افغانستان کے ساتھ ایک روڈ بنانی کا وہ منصوبت تیار کیا ہے تو میں پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ واخان پٹی جو ہے وہ تو پاکستان اور افغانستان کی مشترکہ یعنی ان کے بیج میں ایک بارڈر ہے تو کیا افغانستان اس پر پاکستان کی مرضی سے بغیر روڈ بنانے یا بنانے کی جو ہے وہ اجازت دے سکتا ہے اور دوسری بات یہ کہ پاکستان کے اگر یہ روڈ بن جاتا ہے تو پاکستان کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور پاکستان کو کیا اپنا جو سی پیک ہے اگر اس کا منصوبہ خراب ہو جاتا ہے تو اس پر توجہ توجہ نہیں دینی چاہیے فرنکلی میں نے اس منصوبے کو نہیں دیکھا جس کے آپ بات کر رہے ہیں کوئی خبر میری نظر سے گزری ضرور تھی لیکن میں اس کو ڈیٹیل میں اس کو نہیں پڑا لیکن اصول کی میں آپ کو بات بتا دیتا ہوں جو اس منصوبے پر بھی لاغوں ہوں گے نمبر ایک جو پاکستان کی حد ہے اس کے اندر کسی بھی حکومت اور افغانستان کے اندر ایسی حکومت موجود نہیں ہے جس کو بین الاقوامی طور پر اگنائز کیا گیا ہے اس کی رٹ تو ویسے نہیں بنتی اور اگر ایسی حکومت ہو جس کو ریکنائز کیا گیا اس کی بھی رٹ نہیں بنتی پاکستان کی مرضی کے بغیر پاکستان کے علاقوں میں سے کوئی روڈ ایسی نہیں بنائی جا سکتی وہ چائنہ ہو یا امریکہ ہو یا افغانستان ہو اس کی انڈورسمنٹ نہیں دی جا سکتی اور اگر یہ منصوبہ ہے تو پھر اس کے اندر پاکستان کی مرضی شامل ہوگی اس کے بغیر یہ نہیں بن سکتا نمبر ایک نمبر ٹو جو چین ہے وہ علاقائی نیٹورک بھی بنا رہا ہے اور باہمی نیٹورک بھی بنا رہا ہے افغانستان میں اس کی دلچسپ بھی بہت ہے اس کی انڈورسمنٹ زیادہ ہے وہ افغانستان کے ذریعے ٹریڈ رورس کو ایکسپلور کر رہا ہے وہ سنٹرل ایشیا کے ساتھ کنیکٹ ہونا چاہتا ہے آگے یورپ کے ساتھ کنیکٹ ہونا چاہتا ہے افغانستان کی سٹرٹیجی کے امیت اس کے لیے بہت زیادہ ہے اور وہ طالبان کی حکومت کے ساتھ بہت گہرے طریقے سے انگیج بھی ہے اس کی سیکیورٹی ریزنز بھی ہیں تو چائنہ کے جو باہمی معاملات ہیں ان کو سی پیک کے ساتھ نہیں جوڑنا چاہیے سی پیک کے اپنے چیلنجز ہیں لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ اس معایدے سے اس پروجیکٹ سے جس کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں متاثر ہو سکتا ہے